اس سارے نظام کے اندر ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی چودہ دن کے اندر فارم فوٹی فائیو آنے تھے وہ نہیں آئے پیپلز پارٹی کے تحفظات تھے آپ کی جماعت کے سینئر لوگ تحفظات کا اظہار کرتے رہے انتخابی عمل پہ پنجاب کے اندر ندیم افضل چاند صاحب اور دیگر اہباب اس کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی کافی کمپلین کرتی رہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نظام میں کوئی کمی ہے اس میں کوئی بہتری لانے کی ضرورت ہے اور سسٹم سے گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں بلکل قادمی صاحب یہ بلکل درست بات آپ نے کہی کہ ہر انتخاب کے حوالے سے ایک کوسٹن مارک ہوتا رہا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ عدم اعتباد کی بات ہے یا جو ادارے ذمہ دارہ الیکشن کروانے کے ان کی پرفارمنس جو ہے اس پہ کچھ کمی رہ گی ہوگی لیکن آپ یہ ضرور دیکھیں کہ میرا اپنا ذاتی موقف ہے کہ جتنا زیادہ یہ سسٹم کی کانٹینیوٹی رہے گی جتنے زیادہ انتخابات ہوں گے تو چیزیں ریفائن ہوتی رہیں گی آپ ریفارمز لاتے رہیں گے کیونکہ اگر آپ سٹیگنٹ معاملہ ہو تو پھر تو آپ چیزوں کو ریفارم نہیں کر سکتے یا ریفائن نہیں کر سکتے جہاں دنیا کے آل ممالک سے آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو ان کا سسٹم کانٹینیوٹی سے راہ ان کی اگزسٹنس رہی ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل آج کے جو اس دفعہ کے انتخابات ہیں بہت ساری جماعتوں کو اتراز بھی ہے اس پہ لیکن پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ باوجود اس کے بہت سارے اترازات ہونے کے باوجود ہم پارلیمنٹ کا فورم نہیں چھوڑنا چاہتے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونا چاہیے اس سسٹم کو چلنا چاہیے موسیقی